بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے شوقین بائیوں کو تیتر کی دنیا کی طرف سے سلام امید ہے شوقین بائی حریت سے ہوں گے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تیتر کے بچے کیسے بڑے کیے جائیں اور اس کی حفاظت کیسے کریں تاکہ وہ بیمار بھی نہ ہوں اور جلدی بڑے ہو جائیں ایسے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور روڈیو کو لائک کریں پیارے شوقین بائیوں جب تیتر کے بچے انڈوں سے نکلتے ہیں تو آپ نے فوراں اس کو ہوراک نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس میں ہوراک موجود ہوتی ہے جو اس کو انڈے کے زردی سے ملتی ہے تیتر کے اوپر ایک چوٹا سا چل کا نمہ نشان ہوتا ہے وہ تقریباً چتیس یا اٹھالیس گھنٹے کے بعد اترتا ہے اس کا چونچ صاف ہو جائے یعنی چل کا نمہ نشان جو ہوتا ہے وہ اتر جائے تب آپ نے ہوراک اس کو دینا ہے یعنی آپ نے چتیس یا اٹھالیس گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا بعض شوقین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ تیتر بھوک سے مر جائے گا لیکن بھئی تیتر بھوک سے نہیں مرتا کیونکہ اس میں پہلے سے ہوراک موجود ہوتی ہے جو اس کی میدے میں ہوتی ہے جو انڈے کے زردی سے اس کو ملتی ہے چتیس یا اٹھالیس گھنٹہ انتظار نہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تیتر کے بچے کے پہانے والی جگہ نیلا پڑ جاتا ہے ہستہ ہستہ اور بچہ بچہ بڑا نہیں ہوتا اور آہر میں سوکہ پڑ جاتا ہے چتیس یا اٹھالیس گھنٹے کے بعد آپ نے ہلکا سا گھڑ یا چینی کا شربت بنا کے پلانا ہے لیکن بہت ہلکا سا تاکہ تیتر کا میدہ صاف ہو جائیں اور دو گھنٹے بعد آپ نے اس کو ابلے ہوئے انڈے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دینا ہے اور دوسرے دن صبح سے دیمک ڈال کر دے دیں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ جس طرح آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کسی باغ میں کسی کلے جگہ میں دیمک ڈال کے آپ اس کو دے دیں اور اس کو دوب میں کلہ چھوڑ دیں تاکہ اس کو نارمل ٹمپریچر ملے اور تیتر جو ہے وہ یعنی اس میں کھیل سکیں یہ یاد رکھیں دیمک دینے کے بعد دوپہر تک آپ نے پانی نہیں دینا کیونکہ دیمک کے بعد پانی دینے سے اس کا میدہ حراب ہو جاتا ہے اور بچے مر جاتے ہیں میدی کی صفائی اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس سے چھوڑے اچھی طرح بڑوتری کرے گی تقریباً بیس یا پچیس دن تک صبح دیمک دوپہر کو پانی اور شام کو یعنی دوپہر کے بعد کو آپ نے اس کو سبزہ چھوٹا چھوٹا کاٹ کر کے ڈالیں اگر پھر بھی بھوکے ہیں تو دیمک ڈال دیا کریں اگر چکس کو بیماری سے بچانا ہے تو ہفتے میں دو بار آپ نے پولامائسین پانی میں ملا کے دینا ہے قریباً ایک مہینے تک پولامائسین کا ڈراپس ہر ویٹنری سٹور میں دستیاب ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی سٹیج میں چوزوں میں جو بیماری آ جاتے ہیں یعنی وہ جو ہستہ ہستہ مرتے ہیں ابتدائی سٹیجز میں ابتدائی دنوں میں وہ اس کو یعنی ابتدائی جو اس کو بیماریاں لگتی ہیں اس سے ان کو بچاتے ہیں پچیس دن بعد یا ایک مہینے کے بعد آپ نے خوراک بدلنا ہے وہ کونسی ہوراک ہے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ دال مونگ کو پانی میں بگو کر کلائیں لیکن کلانے سے پہلے دال کو دیکھ لیا کرے کہ اس میں پانی کڑا نہ ہو یعنی وہ پانی سے بالکل صاف ہو اور اس کا دانہ جو ہو وہ بہت پانی میں نرم ہو چکا ہو تقریباً دو مہینے تک آپ نے یہ ہوراک استعمال کرنا ہے دو مہینے کے بعد بے شک جو آپ نے کلانا ہے وہ آپ اس کو کلا سکتے ہیں لیکن ایک ٹائم سبزہ اور فروٹ آپ نے ضرور دینا ہے کیونکہ تیتر کے چکس کو جو پروٹین اور ویٹمن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کو ملے اور اس کی پراپر جو ہے یعنی اس کی گروت ہو اب میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جس کے دینے سے کونسا نقصان ہوتا ہے یعنی وہ کونسا ہوراک ہے جو آپ نے نہیں دینا ہے اپنے تیتر کے بچوں کو اور اس کا نقصان کیا ہے نمبر ایک باجرہ چوٹے چوزوں کو باجرہ کلانے سے چوزہ سوکا بن جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا بلکل رک جاتا ہے صرف اس کے پر جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اس کا سائز بڑا نہیں ہوتا کیونکہ باجرہ سخت ہوتا ہے اور کبھی کبار تو کبھی کبار تو موسم کی تبدیلی سے چوزے کو بہار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پوٹا بند ہو جاتا ہے اور چوزہ مر جاتا ہے نمبر دو ہے گندم کا آٹھا چوٹی عمر سے گندم کا آٹھا نہ دیا کرے چوٹے چوزے اکثر گندم کا آٹھا بہت شوق سکاتے ہیں لیکن اس کا کبھی کبار یہ نقصان ہوتا ہے کہ چوزے کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نشنما نہیں کرتے اگر پھر بھی آپ نے آٹھا دینا ہے آپ کے چوزے آٹھا شوق سکاتے ہیں تو توڑے سے گندم کے آٹھے میں چننے کا آٹھا ملا کر دیا کریں زبردست چیز ہے چوزے گرم اور طاقتور ہوں گے نمبر تین پر ہے ٹڈے بعض لوگ چوزوں کو ٹڈے دیتے ہیں ٹڈے جو ہے وہ پروٹین کی بہت اچھی غزہ ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چوزا چوٹی عمر سے ہی جوانی دیکھاتا ہے اور اس کا سائز بڑا نہیں ہوتا اس کا سائز وہی چھوٹا رہ جاتا ہے اور وہ یعنی اپنی عمر سے بڑا دیکھتا ہے اور چھوٹی عمر سے ہی گرم ہو جاتا ہے البتہ اگر چوزا بیمار ہے یا کمزور ہے تو دو چار دن آپ اس کو ٹڈے کلا سکتے ہیں یا آپ کے تیتر کی چوزوں کی حازمہ حراب ہے تو پھر بھی آپ اس کو کلا سکتے ہیں یہ طریقہ آپ کالے تیتر کے بچوں کیلئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو سفید تیتر یعنی ہر قسم کے تیتر کے بچوں کیلئے خواہ وہ کالا تیتر ہو یا سفید تیتر ہو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک فائدہ پہنچے اللہ حافظ